بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کر رہے ہیں اور جو ہمارے چینل پر اگر آپ نئے آئے ہوئے ہیں اگر ہمارے چینل کو ابھی تک آپ سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ دوستو آج کا جو ہمارا ٹوفی کے بہت ہی لاجوا بہت ہی خاص ٹوفک ہے بہت لوگوں نے شکایت کی ہے حکیم صاحب دھات کا پروبلوم ہے پیساب سے دھات جاتا ہے ویریہ جاتا ہے ہم نے بہت دوا کھا لیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ملا ہے کوئی نسخہ آپ دھمدار بتا دیجئے تو آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو دوستو پہلے آپ یہ جان لیجئے دھات جاتا کیوں ہے اگر آپ دوستو اپنے گر فرنڈ سے اگر کہیں بات کرتے ہیں موبائل پہ تو اس سے بھی چپ چپا پانی نکلتا ہے اس کی وجہ سے بھی کبھی کبھی آپ لیڈنگ کرنے جاتے ہیں تو پیساب سے دھات نکل جاتا ہے کیونکہ چپ چپا پانی نکلنے کو یہ سے آپ کو کبھ پیدا ہو جاتا ہے جس سے لیڈنگ کھوڑ کے نہیں ہوتی جور لگا دے اس سے بھی دھات نکل جاتا ہے اگر آپ کو گائد بنتا ہے کھانا حجم نہیں ہوتا ہے تو اس سے بھی آپ کو دھات جاتا ہے پیساب سے دوستو اتنا دھیان رہے اس کی وجہ سب یہی رہتا دوستو میرے بھائیو اگر آپ کی کہیں منگنی لگ گئی ہے تو اس سے بھی آپ موبائل پر پھون پر بات کرنا چالو کر دیتے ہیں تو اس کے جریعے بھی آپ کی پیساب سے دھات جانا چالو ہو سکتا ہے دوستو آپ کا دماغ بھی کمجور ہوتا ہے دل بھی کمجور ہوتا ہے کڈنی بھی کمجور ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی بھی کمجور ہوتی کبھی کبھی چکر بھی آ سکتا ہے دوستو ایسی بیماری میں تو آج میں آپ کو غن اس کا دمدار بتانے جا رہا ہوں جو آپ کا کتنا بھی پرانا دھات کی بیماری ہو کتنا بھی پرانا پانچ سال ہو یا دس سال ہو یا پندرہ سال ہو جن سے ٹھیک ہوگا دوستو میرے بھائیو تو دوستو دیر نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں فارمولی کے طرف آپ یہ ہمارا فارمولا لکھ لیجئے تو دوستو آگے پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گجاری سے اگر آپ کو ہمارے گوشی اربیتی چینل کو ابھی تک آپ سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ نیکس ویڈیو ہماری جو بھی آئے دوستو آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو دوستو پین اور کامی لے کے ریڈی ہو جائیے ایک ایک جڑی بوڑی آپ لکھ لیجئے پہلی جڑی بوڑی تال مخانہ دیشی کالے والا دوستو اس میں بہت سے لوگ آپ کو لال والا پھکڑا دیتے ہیں لیکن آپ کو کالے والا اسی لئے پھوٹو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسے آپ کو لینا ہے تیس گرام دوسری جڑی بوڑی لاج وانتی دیکھ سکتے پھوٹو دو اسے بھی آپ کو لینا ہے تیس گرام تسری جڑی بوڑی بیچ بند بیچ بند بولے تو بیچ کو بند کرنے والا جو ہمارا ویریہ رہتا دھاتو رہتا دو اس کو بند کرنے والی جڑی بوڑی اس کا نام ہی ہے بیج بند اسے بھی آپ کو لینا ہے تیس گرام چوتھی جڑی بوڑی تلسی کا بیچ جسے اردو میں تکھ میں ریحان کہتے ہیں سبجے کا بیچ بھی کہتے ہیں جو پھالوزہ میں کھایا جاتا دو اسے بھی آپ کو لینا ہے تیس گرام پانچویں جڑی بوڑی توتھ ملنگا جسے تکھ میں بالنگا بھی کہتے ہیں اردو میں دو جو توتھ ملنگا بہت سے گاؤں میں ایسے بولتے ہیں توتھ ملنگا تھے دو کہیں بھی پھوڑا ہو جاتا وہاں چھپکانے کے لیے پھوڑے کو بھی پھوڑ دیتا دو اسے بھی آپ کو لینا ہے پچیس گرام چھٹھی جڑی بوڑی بابول کا گوت ممدہ قسم کا اچھے کوالٹیک ہے یہ تھوڑا آپ تاوے پھول لیں گے تو جیادہ بہتر رہے گا دو تھوڑا پھول جائے گا تو اسے آپ کو قبضیت نہیں بنتا اگر آپ پھول بھول لیں گے تو جیادہ بہتر رہے گا دو اسے بھی آپ کو لینا ہے تیس گرام ساتھویں جڑی بوڑی کالی مسلی جسے اردو میں سیاہ مسلی کہتے ہیں دو اسے بھی آپ کو لینا ہے تیس گرام آٹھویں جڑی بوڑی اس سب گول کی بھوچھی جو بہت سے میڈکل اسٹور پر ملتا دو اسے بھی آپ کو لینا ہے تیس گرام نویں جڑی بوڑی دھاگے والی مشری لیکن اسے آپ کو لینا ہے سو گرام یہ سب اچھے سے توڑ کر پاورڈر بنا لیجئے پاورڈر بنانے کے بعد میں دوستوں جب پاورڈر بن جائے تو کوئی کانچ کی بھرنی میں کوئی ڈبے میں رکھ لیجئے کوئی لٹکانے والی پلاٹک میں مس رکھیے دوستوں اس میں کیمکل رہتا ہے جو دوا میں اثر آجاتا دو یہ پاورڈر دوستوں آپ کو صبح سام ایک ایک چمچ کھانا ہے صبح ناستک پہلے بھی آپ لے سکتے ہیں یا ناستک بعد بھی آپ لے سکتے ہیں جیسا جمع آپ کو دوست ایک ایک چمچ کتنا دن کھانا کم سے کم آپ تین مہینہ کھا لیجئے ویسے آپ کو تو ایک مہینے میں ہی آرام ہو جائے گا بہت سے لوگ بولتے ہیں ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا پانچ دن میں ٹھیک ہو جائے گا اتنے جلدی دوستوں آرام نہیں ملتا تھوڑا سمیں لگتا کیونکہ جڑی بوٹی دوستوں کوئی انگلی دوا نہیں ہے کہ پھٹا پھٹا بھی کھائے اور ابھی لگ گیا جڑی بوٹی ہے تھوڑا آرام سے کام کرے گا لیکن جڑ سے ٹھیک کرتا دوستوں لیکن یہ دوا کھاتے سمجھ دوستوں آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا اچھے سے چبا کے کھائیے ایک نیوالے کو 32 بار اس سے کیا آپ کو کبج نہیں پیدا ہوتا ہے اگر آپ کھانا کھاتے سمجھ زیادہ پانی پیتے ہیں تو وہی کھانا دوستوں آپ کا پیڑ میں کیچڑ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے کبجیت پیدا ہوتی ہے لیٹنگ کھل کے نہیں ہوتا ہے ہم لیٹنگ کرنے جاتے ہیں جور لگاتے ہیں جس سے ہمارا دھات نکل جاتا ہے اس کے جلیے آہستہ ہیستہ دھات نکلتے نکلتے ہماری سیکس میں کمجوری بھی آ جاتی ہے لنگ میں ٹیڑھا پن بھی ہوتا ہے اور چھرچڑا پن بھی ہمارے اندر آ جاتا ہے اور وقت سے پہلے بال بھی سفید ہونے لگتے ہیں دوستوں میرے بھائیوں یہ بیماری کی وجہ سے دوستوں اتنی سوچو یہ کتنی بڑی بیماری ہے جو ہمیں بستر پر سرمندگی محسوس کرا سکتی ہے آپ کو دوستوں تو اس میں آپ بچیں دوستوں زیادہ فالتو کوئی گندی ویڈیو نہ دیکھیں کوئی بہت سے انسٹاگرام فیس بک میں بہت ساری گندی ویڈیو آ رہی ہیں لیکن وہ سب نہ دیکھیں زیادہ بہتر رہے گا ورنہ آپ جو کما رہے ہیں آپ کا پورا پیسہ علاج کرانے میں ہی چلا جائے گا دوستوں آپ اگر نہیں علاج کرائیں گے تو آپ کی بوڈی کمجور ہوئے گی جس سے آپ کام نہیں کر پائیں گے بدن میں سستی پیدا ہوئے گی چچڑا پن ہوئے گا گصہ ہوئے گا ہر کسی سے جھگڑا ہوئے گا بات بات پہ یہ سب پروبلم یہ بیماری میں پائی جاتی ہے دوستوں اسی طرح کھائیے اور دوسرے بھی فائدہ پہنچائیے اور جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گجاریس ہے اگر آپ لوگ ہمارے گوچے اور بیدی کیر چینل تو ابھی تک آپ سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکس ویڈیو ہماری جو بھی آئے دوستوں آپ لوگوں تک پہنچ سکیں میں دوستے یہی سے یاد لیتا ہوں انشاءاللہ اگر جندگی رہی تو نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی خدا آپی